بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی صورت میں شفا کے ذرائع نصیب ہوئے آدیث تیبہ میں آئمہ تاہرین اور اولیاء اکرام کی تعلیمات میں ہمیں انسانی وجود کی بہتری اس کی صحت اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے بہت ساری تجاویز وظائف اور تعویزات ملتے ہیں وہیں ہمیں قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جنات کا بڑا گہرا تصور ہے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان میں سے کچھ شریر بھی جنات ہیں جو انسانی وجود کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں پھر ہمارے ہاں قال علم کے ذریعے لوگوں کی وجود کے اوپر ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے حاسدین اور دشمن عمل کرواتے ہیں ان کے اثرات کیا ہیں جادو کے اور جنات کی علامات میں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاں کہ آگائی ہو سکے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ ہو پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو آئیے ہم ان سے باخبر ہوتے ہیں مسلسل سر میں درد کا ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جادو کا گہرہ اثر ہے یا جنات کا اثر ہے اسی طرح پورے جسم میں مسلسل درد کا رہنا پورا جسم گرم رہنا ناک اور مو سے گرم ہوا نکلنا یا جسم میں آگ کی تپش محسوس کرنا خواب میں پاخانا گندگی وغیرہ دیکھنا یا اپنے جسم پر گندگی دیکھنا یا خود کو گندگی والی جگہ پر محسوس کرنا اسی طرح آنکھیں جلنا اور لال رہنا جنسی خواہش کا حد سے پڑ جانا مطلب طلب میں زیادتی آنا کمر اور گردوں میں مسلسل درد کا رہنا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور گھبرات محسوس کرنا پیشاب اور پاخانا بار بار آنا سانس مشکل سے آنا اور سینے میں درد ہونا اسی طرح چڑچڑا ہو جانا چہرے کا کالا ہونا جتنا جادو سخت ہوتا ہے چہرہ اتنا زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ بھیانک ہونا یا چہرے پر دانے نکلنا بے سکونی محسوس کرنا سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ رہنا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا مطلب کچھ دیر بعد محسوس کرنا جیسے کھانا میں نے کھایا ہی نہیں نماز سے دور ہونا اور اللہ سے محبت میں کم ہی آ جانا جسم میں سوئیاں سی چبنا دماغ کا ٹھیک کام نہ کرنا اور چیزیں رکھ کر بھول جانا پھر بعد میں ان سے خود ہی تلاش کرتے رہنا پیٹ میں درد پڑ جانا دست اور اسحال جیسا پاخانہ کرنا گلہ خراب ہونا اور درد ہونا بعض اوقات کچھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کوئی قوبت ہے جن کا گلہ دبا رہی ہے خواب میں ڈرنا اور عجیب و غریب خواب نظر آنا بعض اوقات کوئی جانور تنگ کرتا ہے جس جانور کے خون سے جادو کیا ہو اکثر وہی نظر آتا ہے جیسے کتہ بلی سام لال بیگ بچھو و غیرہ میدے میں درد اور متلی یعنی کہہ الٹی کا آنا یا کہہ آنے جیسا محسوس ہونا یہ اکثر ان کو ہوتا ہے جن کو تعویز کھلائے یا پلائے جاتے ہیں خالی اور ڈھیلا ہو جانا یعنی نکمہ ہو جانا سستی چھا جانا اور ہر وقت سوتے رہنا خود سے نفرت ہونا یعنی اکتا جانا اور بیزاری محسوس کرنا اسی طرح بلا وجہ کی تھکاوٹ یہ بھی جادوی عمل ہے نماز میں دل نہ لگنا یا نماز پڑھتے ہوئے مسلسل بھول جانا سینہ میں جلن اور تیزابیت ہونا ہاتھ پاؤں سن ہو جانا مطلب سو جانا ٹانگوں میں درد ہونا مردوں کو بار بار احتلام ہونا عورت کو حیز ماواری میں بے قائدگی ہونا اگر اولاد کی بندش کا جادو ہو تو کم ہوگی جبکہ زیادہ ہو تو کسی نے برائی پر اقصانے یا سزا دینے کے لیے جادو کیا ہے نیند نہ آنا زندگی میں دلچسپی ختم ہو جانا یہ بھی جادوی عمل کا نتیجہ ہے جسم کی رگیں کھنچنا اکثر گردن اور کندوں کی طرف یہ درد ہوتا ہے اور بندے کو لگتا ہے کہ اس کی رگیں کھنچی جا رہی ہیں غصہ مسلسل آنا اور زیادہ آنا ہر کام میں جلدی کی کوشش کرنا مگر پورا نہ کر پانا جسم میں بے حد خجلی اور خارش کا ہونا بلا وجہ لوگوں سے نفرت ہونا گھر میں خون کے چھینٹے آنا یا کپڑوں پہ آنا اور پھر کٹ لگنا کپڑوں پر یہ علامات ہوں تو خود عامل نہیں بننا چاہیے بلکہ اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے آپ اگر ان علامات کا شکار ہیں تو ان کے حل کے لیے اور روحانی اور نوری علاج کے لیے آپ سکرین پر موجود نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ تعویزات کے ذریعے آپ کو اس جادوی اور جو قال علم کا آپ کو شکار کیا گیا ہے اور جنات کا جو سایہ ہے اس سے آپ کو خلاصی اور رہائی مل سکے اللہ رب العالمین ہمیں ان علامات سے نجات عطا فرمائے اور ہماری روحانی بالیدگی کا سامان پیدا فرمائے بہت شکریہ